موسیقی میرے بہن کی طرح ہو تو یہ چیز جو ہے وہ جاہلیت میں طلاق تھی اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا اور پھر وہ وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی لیکن اسلام نے اس کی حل بتا دیا اور اس کے بارے بتا دیا کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ غلط بات ہے اس لیے کہ بیوی ماں نہیں ہو سکتی بہن نہیں ہو سکتی تو لہذا یہ کہنا ہی غلط ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی کہتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے جیسے قرآن نے بتایا ہے اور پھر اس کا کفارہ بتا دیا اس کا کفارہ بتا دیا ہے کہ وہ ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلائے یا ساٹھ روزے رکھے تو یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کی کس طرح اس کی حفاظت کی ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا ظلم ہوتا تھا اور ذرا ذرا سی بات پہ وہ اس قسم کی حرکتیں ہو جاتی تھی جس سے بیچاری کی زندگی خراب ہو جاتی تھی لیکن اسلام نے ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اسی صورت میں ایک اور چیز جو ہے وہ النجوہ نجوہ سے مراد ہوتی ہے کہ سرگوشیاں کرنا تو سرگوشیاں کرنے کا جو طریقہ تھا وہ منافقین کا طریقہ تھا منافقین مسلمانوں کو تنگ کرنے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آپس میں اس طرح کانہ پوسی کیا کرتے تھے تاکہ ان کو تکلیف ہو کے یہ دیکھو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے اس پہ منع کر دیا اور یہ ہی کہا اگر تم نے سرگوشی کرنی بھی ہے تو یہ سرگوشی مت کرو گناہ کی زیادتی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ایسی بات مت کرو لیکن اگر کوئی نیکی کا معاملہ ہے پھر ٹھیک ہے کر سکتے ہوں اسی لئے تاکہ منافقین کا جو راستہ ہے وہ بند کر دیا جائے اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالی منافقین کی بعض جو باتیں تھی خاص طور پر انہوں نے جو کہ ایسی مجالس سے چلے جانا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے اس کا ذکر کیا گیا جیسے کہ سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی اور پھر یہ بھی بتایا دیا کہ اللہ کے دشمنوں سے ہمارا پھر کیا ربط ضبط ہونا چاہے تو فرمائیں کہ ان سے دوستی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے چاہے وہ قریبی عزیز قریبی عزیز ہوں رشتدار ہوں دوست اعباب ہوں لیکن اللہ کے دشمن ہیں پھر نہیں دوستی ہیں اسی لئے ان کے لئے سختی سے منع کیا گیا دوسری صورت جو صورہ حشرہ بھی سن رہے ہیں ہم اس میں غزوہ بنی نظیر کا ذکر کیا ہے یہ یہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا مدینے میں اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملہ کرو جہاں آپ تشریف لے گئے تھے ان کے علاقے میں تو انہوں نے ایک سادش کی کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ اوپر سے کوئی یہودی جائے اور وہاں سے جاکے کوئی بڑا پتھر یا چکی کا جو پاٹھ ہے وہ پھینک دے اور آپ کو اس طرح شہید کر دیا اللہ تعالی نے بتا دیا آپ کو آپ جلدی سے اٹھے اور مدینہ چلے گئے اور صحابہ ہی پریشان ہوئے کہ آپ اس طرح کی تھی سے نکل گئے پھر آپ نے بتایا اور پھر آپ نے حکم دے دیا صحابہ صحابہ اکرام کو کہ ابھی اس کا معاملہ تیہ ہو جانا چاہے اور پھر وہاں سے صحابہ اکرام کو لے کر گئے ان کا محاصرہ کیا محاصرہ کر کے آخر وہ اس وقت میں مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کے فیصلے پر وہ اتر آئیں اور مان لیں اس کو اور یہی تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں یہاں سے چلے جائیں اب یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا اس لیے کہ اس قابل نہیں ہے اس لیے کہ انہیں معاہدہ توڑا ہے تو معاہدہ کیا تھا مدینہ میں مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدے کی مقالفت تھی لہذا وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے لہذا ان کو جیسے قرآن نے ذکر کیا تھی الجلا جلا وطنی جسے ہم کہتے ہیں وہی ان کو وہاں سے نکال دیا گیا مدینہ سے اور سارے ان کے جو باغات تھے ان کے گھر کے سب وہ تباہ کرتے ہیں اسی طرح اس میں پھر حقم الفی فی بھی جو مال غنیمت کا وہ معاملہ ہے کہ جس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی یہاں جنگ نہیں ہوئی تھی تو یہ مال فی تھا اس کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی تقسیم کیسے نہیں ہے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے اور پھر مہاجرین اور الانسار کی تاریخ بیان کی ایک مہاجرین کا تو ہے ہی لیکن انسار کے لئے خاص طور پر وَالَّذِينَ تَبَوْءُ الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبْهُنَ مَنْحَاجَرَ إِلَيْهِمْ کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں جو حجرت کر کے آئے ہیں وہ ان کے لئے کوئی مسئیبت نہیں بن گئے تھے بلکہ ان کے لئے وہ رحمتیں لے کر آئے تھے تو لہذا وہ ان سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے یہاں تک کیا ان انسار نے کہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے ساتھ جو انساری ان کے بھائی تھے انہوں نے ان کو آفر دی کہ آپ میرا کاروبار ہے آدھا کاروبار آپ لے لیں میری دو بیویاں ہیں ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں مہاجرین بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ فوراں ان کی ہر بات کو لے لیتے بلکہ وہ بھی عزتدار دیتے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت دے آپ کے مال میں آپ کی بجارت میں آپ کے اہل و عیال میں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی اسی طرح پر ان منافقین کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا اس صورت میں جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر سازش کی تھی انہوں نے منافقین نے ان سے کہا تھا اور ان کو ان کا بھائی قرار دیا اللہ تعالیٰ ان منافقین کو یہودیوں کا بھائی کہ اہلِ کتاب ان سے یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گی اور تمہارے ساتھ قتال کیا جنگ ہوئی مسلمانوں نے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدد کریں گے یعنی پوری طرح ان کے ساتھ تھی کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ منافقین پوری طرح ان کے لیے تیار تھے لیکن کیا ہوا جب جنگ ہوئی کوئی نہیں آئے سب دبک کے بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ عنہ سے ان یہودیوں کو نکال باہر کیا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کا یہودیوں سے کتنا گہرہ تعلق تھا اسی طرح اس صورت میں آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر کرتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا یہ ہے قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اس کی وہ عظمت ہو اس سے محبت ہو اس سے تعلق پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی آسماء حسنہ بیان کیے گئے یہی بتانے کے لیے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ کہ آسماء حسنہ سے محبت کی جائے ان سے واسطہ کیا جائے انہی کو وسیلہ بنایا جائے ان سے مانگا جائے تو پھر ہماری محبت اللہ سے بڑھے گی اور یہ نفاق اور کفر جیسی بیماریاں ختم ہو جائیں گے سورہ ممتہنہ بھی بہت اہم صورت ہے جس میں ولا اور برا کے احکام بیان کر دی گئے ہیں کہ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہوگی دشمنی کس کے ساتھ ہوگی تو یہاں پر یہ صاف کہہ جئے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء تلقون ایلیہم بالمودہ کہ ایمان بالو میرا دشمن اور تمہارے دشمن اس سے دوستی مت کرنا کسی صورت بھی دوستی نہیں کرنا تم ان سے محبت کا تعلق پڑھاتی ہو محبت کی بات کرتی ہو یہ ہو نہیں سکتا تیسی لیے پر سختی سے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی نے کفار کے معاملے میں بھی ہمیں اس میں طریقہ بتا رہا ایک تو وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ کتال کرتے ہیں جنہوں نے تمہارے تمہیں مکہ سے نکالا تھا ایک تو وہ ہے تمہارے دشمن ایک وہ ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ کتال نہیں کیا عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں دوسرے لوگ ہیں انہوں نے تو کتال نہیں کیا تو لہذا ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو وہ آ سکتے ہیں مل سکتے ہیں جا سکتے ہو باچیت ہو سکتے سب کچھ ہو سکتا تو یہ بتا جائے اعتدائل کی رہا کیا ہونی چاہتا ہے سارے دشمن نہیں ہیں دشمن وہی ہیں جو دشمنی کریں گے ان کے ساتھ دشمنی ہوگی ان سے جنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر اسی صورت کے آخر میں پھر جو خواتین آتی تھے مکہ سے جو خواتین آئیں گی مدینہ تو صلح حدیبیہ کی بنیاد پہ تو واپس کر دینا چاہیے لیکن نبی کریم صلح فرمائے کہ نہیں یہاں عورتوں کا معاملہ نہیں ہے عورتیں یہی رہیں گے اور جو ہجرت کر کے آتی تھیں پھر ان کے لئے حکم دے دیا گیا ان سے آپ بیعت لیجئے بیعت لیجئے اور اس بیعت کے جو الفاظ کے وہ بھی قرآن کریم نے بتا دیا اس کے بعد سورہ صف ہے جس میں پہلے یہ کہا کہ قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے یا ایوہ اللہین آمنو لیمہ تقولون مالا تخار کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں تو قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو کہا جائے اسی پہ ہی عمل کیا جائے عزت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا دون انبیاء کرام کہا کہ ان کے جو متبعین تھے ان کے جو امتی تھے انہیں ان کا حق دا نہیں کیا کہ تم ایسی حرکت مت کرنا تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری طرح وفاداری کا تم ثبوت دینا اور اسی میں پھر وہ تجارت کا ذکر کیا کہ جو نفع بخش تجارت کیا ہے تمہیں وہ تجارت بتاؤ جو تمہیں عذابِ علیم سے بچا لے گا اس دردناک عذاب سے بچا لے گی اور وہ بتا دیا کہ اس میں تم نے جہاد کرنا اپنی جان سے اپنے مال سے جو بھی کر سکتے ہو تم نے وہ جہاد کرنا ہے یہی سب سے بڑی تجارت ہوگی اور سورہ جمعہ میں جو اس کے بعد ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی جلال اور اس کی عظمت کی بات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک مومن اس کو تجارت اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت کو ترجیح دیتا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے اور اس طرح پھر وہ جمعہ کے احکام بھی اس میں بتا دیا گئی ہے سورہ منافقون ہے کہ جس میں منافقین کی پندرہ خسلتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور ہم ان جیسی عامال نہ کریں اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل انسان کو جو خسارے کا جو اصل سبب ہے وہ انسان کا یہ ہے کہ جب وہ مال اور اولاد میں مگن ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے صرف اپنے مال میں اپنے اولاد میں اپنے تجارت میں اس میں لگ جاتا ہے تو وہی شخص جو ہے وہ پھر خسارے کا کا زودہ کرتا ہے اور سورہ تغابن آئی ہے اس کے بعد اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا ذکر ہے اللہ کے علم کا ذکر ہے اور اس میں پھر ایک قاعدہ بتا دیا ایک قانون بتا دیا اللہ تعالی نے اپنا کہ ما اصابہ میں مصیبت الا بی اذن اللہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے طرف سے ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے کسی جرسمے یا کسی کیرے یا کسی اور وجہ سے نہیں آتی سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ اَحْدِ قَلْبَهِ اور اس بات سے یہاں پر بھی کہا گیا کہ بیویوں اور اولاد کے فتنے سے بچو یہ چیزیں جو ہیں تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہیں تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں لہذا اس فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے ان کا جو حق ہے وہ ادا کرو لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اس کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھی بھول جاؤ اس کے بعد سورہ طلاق ہے اس میں بھی کچھ احکام دی ہیں جیسے سورہ بقرہ میں دیئے گئے ہیں سورہ نزا میں ہیں سورہ اعذاب میں بھی ایک حکم دیا گیا اسی طرح یہاں پر بھی وہ ایک حکم دیا گیا اور اس کو تقوی اور احسان کے ساتھ ربط کر دیا گیا طلاق میں بھی کہ طلاق وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے اندر ایک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رہے اللہ تعالیٰ کے خوف ہونا چاہیے دل میں یہ نہیں ہے کہ فوراں اتین فائر کیا اور اس کو زندہ دربور کر دیا نہیں یہ نہیں ہے قرآن نے اس کی طریقہ بتایا ہے اس کے لئے اس سے پہلے کے سٹیپس بتائیں وہ آپ پڑھ لیں جے سورہ بقرہ میں یہ سب بتانے کے لئے تاکہ اس معاملے میں کسی قسم کی زیادتی کا مرتقب نہ ہو یہ زیادتی جو ہے پھر وہ اللہ کے ہاں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑھتا ہے اور آخر میں سورہ تحریم ہے اس پارے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہہ دیا گیا کلمت حرم ماء احلاللہ لک تب تغی مرضات ازواجیں کہ آپ ایک چیز جو حلال ہے اس کو حرام کیوں ٹھاراتے ہیں اپنے بیویوں کی رضا مندی کے لئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پہ ٹوپ دیا گیا یہ بتا دیا گیا کہ یہ بات نہیں ہونی چاہے یہاں پہ اللہ کا حکم دیکھنا چاہے گیا اور پھر اسی طرح پھر یہاں جو معاملہ ہوا تھا وہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تحقیق بتا دی یہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہے جن خواتین نے یہ کیا تھا اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا کہ یواللہین آمنو او انفسکم و آلیکن نارا یا ایمان والو بچالو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور آخر میں چار عورتوں کا ذکر کیا دو کافر عورتوں کا دو مومن عورت کافر امرأتا نوح و لوت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوت علیہ السلام کی دونوں نبیوں کی بیویاں تھی لیکن کافر تھی اور ان کے لئے کہا گیا کہ لَدْخُلَا تُنَّارِ مَعَدْدَّاخِلِينَ کہ تم دونوں جاؤ جہنم داخل ہو جاؤ کوئی نبوت کام نہیں آگا نبی کچھ نہیں کر سکے ان کی یہی بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہ مہیار بتا دیا اس کے مقابلے میں امرأت و فرعون فرعون کی بیوی فرعون جیسے شخص کی بیوی اس کے اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کتنی بڑی مؤمنہ تھی ایمان والی تھی اس کی تعریف کی گئی اس نے ایک کہا تھا کہ رَبِّ بِنِ لِي عَنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے اللہ میرے لئے جنت میں گھر بنا دیا اس نے اللہ سے گھر مانگ دیا اور چوتھی خاتون تھی حضرت مریم ان کے بارے میں کہا اس طرح انہوں نے اپنی عزت کی اپنی عفت و عصمت کی عفاظت کی اور وہ اللہ کی بہت باکردار اور نیک خواتین میں سے تھی ان کی تعریف فرمائے تو یہ بتا دیا یہ پوری صورت ہی سی بات کی ہے کہ ان خواتین کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے دکھائیں یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ ہوتی ہیں خواتین کہ چاہے وہ کتنی ہی اونچی مقام پر ہوں لیکن اللہ کے حکم پر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ خاتون جو کہ فراؤن کی بیوی بھی تھی لیکن اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دا تو یہ وہ نمونہ رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری خواتین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخِ دعواناً الحمدللہ